اس بیل کا نام وینو ہے اور اس کے شریر کا پچھلا حصہ بری طرح جلا ہوا تھا اصل میں یہ ایک سزا کا نتیجہ تھا جو اس کے مالک نے اس کو دی تھی کیونکہ گھر سے نکالے جانے کے باوجود یہ باری باری واپس گھر آ جاتا تھا پر اب کی بار جب واپس وینو گھر آیا تو اس کے مالک نے اس پر اُبلتا تیر ڈال دیا تاکہ یہ لوٹ کے کبھی دوبارہ نہ آئے اس سے وینو کے شریر کا پچھلا حصہ بری طرح جل گیا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں وہ گھاو گلنا شروع ہو گیا اس کے گھاو سے اتنی بدبو آنا شروع ہو گئی کہ ہر کسی نے اس کو اپنے گھر کے سامنے سے دکان کے سامنے سے دور بھگانا شروع کر دیا پر ایک انسان تھا جس نے جب وینو کو دیکھا تو اس کو گھرنا نہیں وینو پہ ترس آیا اس نے کئی جگہ مدد مانگی پر ہر جگہ اس کو صرف نہ ہی سننے کو ملی اس نے جب ہمیں فون کیا تب بھی اس کے ہاتھ نراش آئی لگی کیونکہ ہمارے پاس بھی بلکل جگہ نہیں تھی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخر میں دپالا جو کی شملا کے پاس ایک شرٹر چلا آتی ہیں وہ وینو کو لینے کے لیے تیار ہو گئے اب دپالا وینو کو رکھنے کے لیے تو تیار تھی لیکن وہ بھی اس کا علاج نہیں کرا سکتی تھی تو انہوں نے بھی گھوم پھر کے پھر ہمیں ہی فون کیا کیونکہ ہے کیا سرکار گھو پالن تو پرموٹ کرتی ہے پر آس پاس کوئی بھی ایسی فیسیلٹی نہیں ہے جہاں گائے کو رکھ کے اس کا علاج کیا جا سکے دو تین دن میں جیسے ہی ہمارے کلینک میں جگہ بنی تو ہم نے آس پاس کا کوئی اور کیس نہ لے کے وینو کو پراتھ مکتا دی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے باقی کیس تو ٹھیک ہو گئے وہاں پر سڑک پہ ہی جاتے ہیں کم سے کم وینو کے پاس جانے کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا لیکن جب وینو یہاں پہنچا تو ایک نئی مسئیبت سامنے آئی اس کے شریر پہ چھوٹے چھوٹے لمپس بنے ہوئے تھے جو کی لمپی سکن ڈیزیز کا لکشن ہے لمپی سکن ڈیزیز اس سمیں گائےوں میں فیلیو ایک ایسی مہاماری ہے جسے آپ گائےوں کا کرونا بھی کہہ سکتے ہیں تو وینو کو کلینک کے اندر لے جا کے ہم اپنے باقی گائے بیلوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اس کو کہیں باہر رکھے اس کا علاج کریں ہم اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اسی دوران ایک اور بیل ہمارے کلینک میں آ گیا اس کا پیر کسی فوٹبال کی طرح سوجا ہوا تھا کیونکہ اس کو فٹ روٹ نام کی ایک بیماری تھی فٹ روٹ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو ہو سکتی ہے اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ بچا تھا ہمارا نیا انڈر کنسٹرکشن اسپتال اب یہ اسپتال کو شروع ہونے میں تو چھ بہینے باقی ہیں پر ہمیں تھا کہ ہم کسی کمرے میں انتظام کر کے وہیں پہ ان کا علاج کریں روز یہاں سے رویندر ان کے غاس اور پانی کا انظام کرنے جاتا اور شام کو ہمارے ڈاکٹرز ان کا علاج کرنے جاتے کچھ ہفتے چلے علاج کے بعد وینو کا غاو دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا تھا اور جانچ کے بعد یہ بھی صاف ہو گیا کہ اب اس کو لمپی نہیں ہے ہم بس اسی انتظار میں تھے کہ کب وینو پوری طرح ٹھیک ہو جائے اور اس کو ان دپالا کے یہاں پہ شفٹ کر دیں کیونکہ اس کو بھی فوٹ روٹ ہونے کا ایک چانس تھا اور جیسے ہی اس کے غاو پہ اب نئی سکن آنا شروع ہو گئی ہم نے اس کو دپالا کے یہاں پہ شفٹ کر دیا وینو کے ریسکیور نے اس کی ٹرانسپورڈیشن کری ہم نے اس کا علاج کیا اور دپالا نے اس کو گھر دیا جب ہم تینوں نے وہ کیا جو ہم کر سکتے تھے تب ہی کسی ایسے کی مدد ہوئی جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تھا موسیقی موسیقی